محمد انجم الانساری اسے بڑا نافرمان اور ظالم اور جابر ہے فرعون اور اس کے گھر میں اس کی بیوی حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آتی ہے تو کیا وہ ظالم اور جابر اس کو اللہ کے دین پر چلنے سے روک سکا اس کے ایمان کو چھین سکا نہیں چھین سکا اس کے ایمان کو وہ نہیں چھین سکتا اس لئے اللہ تعالی نے ایک عورت کی مثال بھی آنکی ایمان والوں کے لئے ضرب اللہ مثالا للذین آمن امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ایک عورت کی مثال اللہ نے ایمان والوں کے لئے کسی مرد کی مثال نہیں دی عورت کی مثال دی ہے کہ اس سے سبق حاصل کرو اس اللہ کی بندی کے خلاف سارا ماحول ہے پوری سلطنت حکومت بادشاہ سب کے سب اس کے خلاف ہیں اور بادشاہ کورا اس کا شہر ہے لیکن اس کو دین سے ہٹا سکے اس کو ایمان سے ہٹا سکے نہیں ہٹا سکے تو پھر ہم یہ بہانہ ہمارا چلے گا وہاں جی ماحول نہیں تھا ماحول کی وجہ سے ہم دین پر نہیں چل سکے نہیں ایسا نہیں ہے ایک صاحب ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کے درجہت کو بلند فرمائے اس نے ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا اور بالکل مطلب شکل و صورت سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں تو حضرت نے اس سے پوچھا بھی یہ کیا آپ نے کر رکھا ہے کہ ہم نے کہا مفتی صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے ہمیں سفروں پر جانا ہوتا ہے ادھر سے ادھر نکلنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے پھر ائرپورٹ ہے دوسری چیزیں ہیں تو وہاں پھر پریشانی آ جاتی ہیں مشکلات ہوتی ہیں تو اس لیے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ تو ادھر نہیں رکھتے تھے وہ فوراں بروقت اسی وقت بات کہتے تھے حضرت نے فرمایا آپ نے کب سفر کیا تھا جہاز کا اس نے بتایا تین مہینے پہلے حضرت نے فرمایا کہ اس مہینے میں میں نے تین چار سفر کیا مجھے تو کسی نے نہیں روکا مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا البتہ میں نے یہ دیکھا کہ مجھے میں جیسے اترتا ہوں تو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کوئی بیگ اٹھاتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے تو کہا یہ خالی بہانے ہیں دین پر چلنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا ہے جو ارادہ کرے گا اللہ کا وعدہ ہے ہم اس کے لئے آسان ہی کر دیتے ہیں اس کے لئے دین پر چلنے آسان ہو جاتا ہے پھر وہ ماحول کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے اور اللہ نے دھنکی دی ہے مجھے اور آپ کو دھنکی دی ہے ایمان والو اگر تم نہیں چلو گے اللہ کے دین پر اللہ کے دین سے بھاگو گے اگر تم دوسروں کے ساتھ غیروں کے ساتھ دوستی لگاؤ گے ان کے طریقہ کار کو اختیار کرو گے ان کے راستوں پر چلو گے ان کے طریقوں کو اختیار کرو گے کھانے پینے میں چلنے پھرنے میں پہننے میں لباس میں شکل و صورت میں ان راستوں پر ان کے طریقوں پر چلو گے یہ مطلب ہے ان کے ساتھ دوستی لگانے کا تو ان کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی تو مرتد ہو جاؤ گے اور ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا پھر جائے گا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا اللہ کا اس نے کچھ نہیں بگاڑا ہے اللہ تادر مطلق ہے فَسَوْ فَيَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ پھر اللہ ایسے لوگوں کو تمہارے بدلے میں لے آئے گا تمہیں پیچھے ہٹا دے گا تمہیں جہنم کی طرف دھکیل دے گا اور اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ ایمان والوں کے لیے نرم ہوگے اور نافرمانوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال کو لے کر وہ حاضر ہو جائیں گے وَلَا يَخَوْفُونَ لَوْمَتَ اللَّائِمُ اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے کوئی کچھ کہتا رہے لیکن وہ پرواہ نہیں کریں گے وہ اپنی پگڑی نہیں چھوڑیں گے وہ اپنی داڑی نہیں چھوڑیں گے وہ اپنا پجاما ٹکھنے سے اوپر رکھنا نہیں چھوڑیں گے وہ سارے دین کے کاموں کو چھوڑیں گے نہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے ان کو اگر ڈر اور خوف ہوگا تو صرف کس کا ہوگا اللہ کا ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا اور جب آدمی اللہ سے محمد انجم الانساری